نہیں اب یہ شرک بولے تو پھر ایک بات یاد ہے ماحول بنے تو حدیث سنائے تو مزہ آتا ماحول کے پہلے سنائے تو مزہ نہیں آتا شرک بولے تو ایک اچھی بات یاد ہے ہمارے حیدر آباد میں اکثر ایسا ہو رہا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں شادیاں ہوتے جو وقت بول رہے ہیں میں پھول نہیں پینتا عجیب ہے ہمارے بچے بھی ارے کئی کو نہیں پینتا نہیں حدیث میں نہیں ہے پھول پینا رسول اللہ پینے تھے کیا عجیب ہے بھئی ہمارے بچے بھی مطلب انہیں جو رسول کریں گے وہ کرنے کی چکر میں ہیں ہمارا بچہ دیکھ رہے ہیں آپ پھول بلے تو رسول یاد آئے اس کو تو اب جا کے شادی خانے بیٹھ گیا ہم لوگاں بھی ایسی رات میں بیان کر لے کے گیارہ بجے پہنچے لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہی جا کے دیکھے چار دوستان بیٹھے ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں ہے اس میں دولہ کون ہیں نہیں سب شیروانی ہے سب شملے ہیں جو لیکھ دوستان ہی منتے ہیں ناوے شملے پکڑی آج کل چل رہا سب شب ہمارے دوسرے کو مبارک بات دے دیں گے پریشانی بھائی ہمارے بچے کو مبلغ بھیجے میاں ذرا پہلے پوچھ کے تو ہوں کون ہے جا کے انہوں پوچھ کے مل صاحب مل گیا تشریف لائیے اوپر گئے ملے گلے ملے مبارک بات دیے بہت خوش ہوئے آپ ہس کے سن لو مگر میری ایک ایک بات ایک ایک کروڑ کی ہے میں یہ بات آپ کو حسان ہے نہیں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں حسا حسا کے گندگیوں کو برائیوں کو بدخیدگیوں کو غلازتوں کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں مسائل کو زخیم کر کے بیان کرنا علم کا کمال نہیں ہے مسئلے کو چٹکلی میں سمجھا دینا یہ کمال کی بات ہے تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دوں جو شرک کا موضوع چل رہا ہے شرک پہ میں نے بات کری ہے تو اب میں نے کہا کہ میاں بیچارے کو بلا کے پوچھا میاں گلے ملے مروشا سے ملے گلے مجھا میرے بھائی دولے گلے ملتے ملتے بولا مہیں پچیس روپے کا ہار پین لیتا تو دو کروڑ کے بیچ میں بھی بیٹھتا تو پہچانے جاتا سوچ دولہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ پچیس روپے کے ہار کا کمال نہیں بھائی پچیس روپے کے ہار کا کمال ہے یہ اس کو دولہ بنا دیتا مگر وہ بیچارا آپ اس کو خلاف بول رہا ہے گلے ملتے ملتے انہیں بھی ایسا معمولی تھا اوفووو انہیں بھی پورے چکرہ لگا کے آئے تھا ملصاف آپ علی میں مل ہو کے ایساں بول رہے ہیں یہ کیوں کہ ارے بھائی کیا بولتی بھائی خالی پچیس روپے کا ہار پین تا تو اچھا تھا بھائی بری بات کیا بولا میرے بھائی اس میں غیر عالم کی باتیچ کیا ہے بھولے مولانا پھول پرنا شرک ہے اے لوگمت محبت کھا گیا یہ اپنے آج شرکاں سے پیدا ہوا تھوڑے دن کیا کپڑے پرنا شرک ہے بھولے تو مصیبت ہو جائیں گی میرے بھائی پھول پرنا شرک ہے کہ تیرے میں بھولا پھول پرنا شرک ایسا ہوا میرے بڑے بھائی میاں تے کوئی شرک کی تاریف معلوم ہے تیرے سسرے تو بہت تاریف کر رہے تو انجینئر نے بھولے پڑھا لکھا ایسی جہالت کی باتیں کیوں کر رہا ہے میں بھولا ہم یہ شرک بولتے کس کو میں نے کہا سن بابا شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا میری بات سمجھ نہیں آری بھائی آپ کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا ناف شرک ہے کیا ہے بھائی ذرا بولیے نے کیا ہے تاریف بولیے اللہ کی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے میں پوچھا تکہ پھول پیناتے کی کیا تم گاڈ بن گیا کیا بھائی پھول پیننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے کیا میں کہو varya اللہ کی ذات میں kasی کو شریک کرنا کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے کیا پھول پیناتے کی تم خدا کے برابر ہو گئے میں پوچھا کیا پھول پیناتے کی خدا کے جیسے ہو گئے تو وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا سمجھدار تھا مولانا واقعی طور پر شرک کا تو پھول سے کچھ تعلق نہیں ہے پھر میں بولا میرے بھائی آپ پیل لیجئے تو پھر آپ کیونکہ پوری ٹریننگ چار چار مہینے چالیس چالیس جنگیہ معاملی بات ہے اتی محنت میرے بھائی اللہ اللہ آج یہودیزم پریشان ہے میرے بھائی امریکہ پریشان ہے کھٹکوں پر ہاں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا انہیں ٹرین تھا انہیں بولا مولانا رسول اللہ نہیں پینے نا بولا سبحان اللہ میں بولا واہ آج ڈیسائٹ کر لیں گے جو رسول کرے وہ کرنا جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا بولا بے شک جو رسول کریں گے میں وہ ہی کروں گا جو رسول اللہ نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا چلا کے بولا اس کے سسرے بھاگ کیا ہے تو میں بولا سن یہ تُو جو پینا ہے میرے پیارے دولے یہ کیا ہے شیروانی ازا پکڑ گے یہ کیا ہے شیروانی میں بولا رسول اللہ پینے تھے میں بولا چل نکال جو رسول پینے وہ پیننا جو رسول کرے وہ کرنا جو رسول نہیں کرے وہ رسول اللہ شیروانی پینے پھول نہیں پینے کیوں بولا تو رسول اللہ نہیں پینے بولا شیروانی رسول اللہ نہیں پینے پھر تُو کیوں پینا بھائی اب شیروانی اتار لینے کی نوبت تھی پریشان تھا تو میں اور ایک ڈالہ گولی میں بولا یہ جو جگہ تم ٹھہرے ہوئے یہ کہاں ہیں بولا شادی خانہ بولا رسول اللہ شادی خانے میں شادی کرے تھے چل باہر نکل پھر میں پوچھا ہوں اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں لڑکی کے بیچارے غریب باواجان کھانا کھلا رہے ہیں تمہارے کتنے لوگ آئے بولے مل صاحب تین سو میں بولا تمہاری تو پہلی شادی ہے رسول اللہ کی گیارہ شادیوں میں بھی رسول اللہ تین سو عدمیوں کو جوانے کرے اور تمہیں غریب بچی کے باگ کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ تین سو عدمیوں کو لاکھے غریب بچی کے باگ کی محنت کی پیسوں کی کمائی پہ کھانا کھلا رہے ہیں یہ رسول اللہ کرے یہ حدیث میں ہے یہ قرآن میں ہے پھر یہاں کئی کو قرآن یاد نہیں آئی یہاں کیوں رسول یاد نہیں آئے یہاں کیوں اللہ یاد نہیں آیا یہاں کیوں اسلام یاد نہیں آیا یہاں کیوں دین یاد نہیں آیا جب اپنی بات آئی دین کدھر بھی جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے کسی کا گھلا گھوٹا جائے تمہیں پرواں نہیں ہے پھول کی بات آئی دین یاد آگیا تو میں کہا سنو تم کو پھول سے نفرت کس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں پر چلایا جاتا ہے ورنہ ان کو پھول سے نفرت کی دوسری وجہ نہیں ہے اور ہم لوگ ہمارے گھر میں گلاب کا چھاڑ لگا ہے تو لے کے کھاتے نہیں ہم لوگا جا مولیاں پھول لے کے کھاتے نہیں ابھی پینا ہے اس کو پھول کھا لے کھائے کیا ہم صرف اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں پر جو پھول چڑتا ہے اس کو کھاتے ہیں یارے دوستو پھر اس کے بعد میں نے اس نوجوان سے کہا میاں ایمانداری سے بول جوڑے کی رخم کیچی لیا خبردار جھوٹ بولا تو سسرے سے پوچھوے تو درتے درتے بولا مل صاحب ایک لاکھ لیا بولا میں بولا تو اگر واقع اللہ کا بندہ ہے رسول اللہ کا غلام ہے تو وہ بٹوا لیتے وقت یاد کرنا تھا نہیں رسول کو میں بولا پھول پینو بولے تو رسول پینے کیا پوچھتا رسول بٹوا لیے تھے کیا رسول اللہ جوڑے کی رخم لیے تھے کیا نوزم اللہ دیکھا میرے بھائی کدھر سے بس نوجوان بچے بھولے بچے ہمارے انجینئر ہے جوکیٹڈ ہے یا پھر بیچارے جاپ کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ہوتل میں کام کر رہے ہیں پیاز بیچ رہے ہیں ترکاری بیچ رہے ہیں کچھ بھی بیچارے خریب مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے بول دیا یہ شرکہ یہ پیدت ہے یہ شرکہ یہ پیدت ہے اب انہوں نے وہی سمجھ رہا بیچارا ایک اور آخری مسئلہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں افصال حدیث کی طرف آتا ہوں میں کوئی دلچسپی آپ لوگ اچھا سن رہے بلکے ہو رہی ہیں سناوں سناوں مگر ایک وعدہ کرے تو سناتا ہوں اپنے گھر میں فاتحہ دلانا رسول اللہ پر ہر جمعہ فجر کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد سلام کا نظرانا بھیجنا بھیجیں گے نہیں دو رکعت پڑھ کے کون کون چلے جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ ہاں دو رکعت پڑھ کے کوئی نہیں جائیں گے پورا سلام پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ سلام پڑھ کے جائیں گے اور اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا اچھ پڑھنا اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا اچھ پڑھنا جا نہیں ہو رہا وہاں کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ میں پڑھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جانہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ پرویز بھائی یاد رکھ لیجی آپ جانہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے آخا کی بارگاہ میں ہم تحفہ بھیج رہے ہیں آپ کو شکایت کی کیا ضرورت ہے بھئی نہیں بہرحال ایک اور پیاری بات سلام کے تعلق سے سنا دیتا ہوں فاتحہ بھی اس کے اندر سلام فاتحہ دونوں کو ملا کے لے لیتا ہوں اور شریعت کی بات ہے کوئی منمانی بات نہیں ہے سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جاؤ اور زندگی پر آپ فاتحہ سلام سے جڑے رہیں گے ایک مل صاحب کیا کرے جمعہ میں غصے میں آکے بول دیئے فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑنا اور تھوڑا چیخے میریتی آواز نہیں ہیں تو آپ بچے بولیں میرے کو مل صاحب یعنی عجیب بول دیئے پورا محلہ پریشان ہے دو ہزار عدمی تھے جمعہ میں انہوں چلا چلا کے بول دیئے فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑنا فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑنا میں بولا فاتحہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے نفل نہیں ہے بھئی نکو پڑو جان دو نہیں مجھے صاحب انہوں بید بھی کر رہے ہیں نہیں پڑنا بلکہ پیچھے پڑے گئے تو بولا اچھی بات ہے چلو جا کے مل صاحب سے پوچھی چلیتے ہیں تو مغرب کی نماز میں پہنچے ہیں جمعہ میں انہوں بولے اثر کے بعد ہم آئے ڈسکس ہوا مغرب کی نماز میں مل صاحب سے پوچھیں گے بھئی آخر نہیں پڑنا تو کئی کو نہیں پڑنا نہیں پڑے تو کیا دوزخ میں جاتے نہیں اللہ تعالی مارتے نہیں عذاب ہوتا نہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہوتا کیا آپ پوچھیں گے مل صاحب پوچھیں گے بلکہ مسجد کو گئے مسجد کو گئے تو اب امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین حدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مل صاحب یہ اچھے فاتحہ مل صاحب نماز میں پڑھے مل صاحب جمعہ میں بولے نہیں پڑھنا پھر مغرب میں چلہ چلہ پڑھ رہے ہیں پھر ہوا کیا پہلی رکعت میں مل صاحب کیا کرے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں سبحان رمدک رمد العزت عمّا یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَظَمِينَ پہلی رکعت میں پڑھ لیے دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا پوری نماز ختم ہوئی صاحب جھومتے جھومتے رہ گا میں مل صاحب کے پیچھے آبا کیا پکا سننی تو انہیں نہیں دیکھ رہا کئی کو بولا کی جمعہ میں بھی تارا بہرحال نماز پوری ختم ہوئی بات میں مل صاحب کو پوچھا مل صاحب آپ بولے گتے نا تھی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا بول کے جی ہاں میں بولا پھر آپ کئی کو دیا جی مل صاحب ملخ خدا کی خسم میں نہیں دیا آجی مل صاحب آپ مسجد میں ٹھائر کے اب بھی سورہ فاتحہ پڑھے نہیں مسلے پہ پورے چھسسو ادمی گواہ آپ سورہ فاتحہ پڑھے جی ہوں میں پڑھا وہ اچھ فاتحہ ہے نا بولے نماز میں پڑھنا چاہے باہر پڑھنا نا چاہے اماں نیچ مسلہ نکالے مل صاحب سمجھے بھائی آپ میں اس کو سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو پھر میں بولا مل صاحب آپ بولے گا تھے نا سلام نہیں پڑھنا ملکے بولے جی ہوں میں بولا پھر مل صاحب میں پہلی رکعت میں سنا آپ پڑھ رہے تھے جمعہ کے بعد تو بھی یا نبی سلام علیکہ ایک رسول پہ سلام بول رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے سارے رسولوں پہ سلام آپ ہی پڑھیں نا مل صاحب سارے رسولوں پہ سلام مل صاحب امانداری سے بولو آپ خیدے میں بٹھے جب دروت پڑھے نہیں پڑھے بولے جی ہوں پڑھا بولے مل صاحب اتحیات پڑھے نہیں پڑھے بولے پی ہوں پڑھا مل صاحب اتحیات للہ والسلامات والضیبات السلام علیکہ ایوہ النبی میں بولا مل صاحب ایوہ النبی میں نے ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کرو اردو میں بولو کیا مطلب اس کا بولے یا نبی سلام علیکہ میں بولا مل صاحب تم نماز میں پڑھے تو جائز ہم باہر پڑھے تو نا جائز کچھ تو بھی ایک بولو جی مل صاحب تم تو بھی غلط نہیں تو وہ طریقہ تو بھی غلط بولے آئی نماز کے باہر جائز نہیں ہے میں بولا چودہ سو سال میں پہلا ایک مسئلہ ہے مل صاحب کا میں یہاں مل صاحب اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر لے رہے نا اللہ تعالی ان کو پھنز یار انہوں بچنا کر رہے ہیں میں بولا دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں مل صاحب کاٹتے جا رہے ہیں کے بولی میں بولا ایک آخرف فرمولہ ہے اب یہاں کاٹنے سکتے ہیں مل صاحب مل صاحب بول ہے نماز میں جائز ہے باہر نا جائز میں بولا جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز میری ذتی جو چیز نماز میں جائز ہے باہر نا جائز نہیں ہوتی وہ باہر بھی جائز ہے مل صاحب نے نائی نماز میں جو جائز ہے وہ باہر جائز نہیں ہے تمہارا مل صاحب وہ میں پڑسوں گھر کو آیا تھا جی کھٹ کمارا اندر سے ایک آواز آئی نہیں ہے بلکے کون ہے جی مل صاحب ہمارے اہلیاں ہے آپ کے اہلیاں ہے مل صاحب پڑسوں میں باہر آپ جارہے تھے دیکھا پچھے کون کی بیٹھے تھے ہماری اہلیاں ہے مل صاحب گھر میں بھی اہلیاں ہے باہر بھی اہلیاں چھ رہتے یہ پانچ کروڑ کی ہے ہس کے سن لو مگر ذہن میں رکھو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو ذہن میں رکھو نوجوانوں میں آج بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں یہ بزرگوں بیٹھے ہیں ان کی کرم نوازی ہے آپ بھی سن لیں مگر میری خطاب اصل یہ نوجوان ہیں میں پوچھا مل صاحب انہوں گھر میں بھی اہلیاں رہا ہے تو باہر بھی اہلیاں چھ رہتے بلو جی ہاں اچھا نہیں میں سمجھا باہر نکلت بدل جاتے کیا ہی کی رشتہ چینج ہوتا کیا سمجھا میں بلو نا یہ گھر میں بھی اہلیاں ہے باہر بھی اہلیاں مل صاحب پڑسوں بازار میں بھی دیکھے تھے آپ لوگاں دونوں بولے جی ہاں وہ بھی اہلیاں ہے باہر بزار کو گئے تو بھی انہوں جائے دیکھے مل صاحب اگر آپ خدا نہ خواستہ سعودی سے فنڈ آئین لانے وہاں دے ہیں انہوں یہاں رہے ہیں تو دونوں شوہر بھی بیچ رہتے جی ہاں میں بلو نہیں بدلتے تو بلو مل صاحب آپ کے اہلیاں اچھ رہتے ہیں بلو جی ہاں میری اہلیاں ہی رہتے ہیں اچھا مل صاحب کہ تمہارے اہلیاں گھر میں بھی اہلیاں چھے باہر بھی اہلیاں اچھے بزار میں بھی اہلیاں اچھے تم سعودی گھر تمہیں اہلیاں اچھے پھر انہیں نماز میں فاتحہ جائز باہر نہ جائز کئی کو ہو گئی مل صاحب تو جب انہیں نماز میں جائز ہے تو باہر بھی جائز زکان میں بھی جائز خبرستان میں بھی جائز درگاہ میں بھی جائز ہر جگہ جائز ہے میرے بھائی پروزہ ہی ہمارے بول دیئے فاتحہ دینا ناجائز ہے تو پہلے سے کس کو ناجائز بڑھ رہے ہیں ذرا سوچو خوران پڑھنے کو ناجائز بڑھ رہے ہیں نہیں اور اگر مثال کے طور پہنو خوران پڑھنے کو ناجائز بولے تو پھر میں ذرا سوچتوں اسلام میں رہ سکتے اللہ میں اگر بول دیا سلام پڑھنا ناجائز میں بول رہا ہوں تو سلام کس کو بول رہے ہیں خوران شریف میں حکم ہے یہ میرے نبی پر سلام پڑھو نماز میں اللہ بٹھا کے سلام پڑھوارا اچھا پھر اور خدا کی شان اللہ کو معلوم ہے اللہ سلام پڑھنے روئیں گے تو اللہ تعالی کیا کرے معلوم امام صاحب کو بولے پوری نماز میں کیا کرنا ہے کرو مل صاحب سلام نماز ختم کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ امام صاحب بیٹھے آپ پوچھو تصور کرنا ہے یا فرشتہ ہے اس کا تصور میں اس کو سلام بھیج رہا ہوں اے اللہ میری سیدی جانب جتنے مسلیہ ہیں سب کو سلام اے اللہ میری دربائی جانب جتنے لوگاں ہیں سب کو سلام میں پوچھا سٹار کنیکشن والا بھی ہے اس کو بھی سلام میں پوچھا لیڈر صاحب بھی ہے اس کو بھی سلام میں پوچھا سپلائنگ کمپنی والا ہے اس کو بھی سلام میں پوچھا گوش والا ہے اس کو بھی سلام میں بولا دیکھو ہاتھو والا بھی ہے اس کو بھی سلام میں پوچھا تمہارے دادہ حضرت دیئے ان کو بھی سلام سسرے دی ہے ان کو بھی سلام سب کو سلام کرنا جب نماز کے اختتام پر پورے پیچھے والوں کا تصور ایمان کے لیے ضروری ہے جب سارے لوگوں کو سلام کر سکتا سارے مل کے جس کا کلمہ پڑے اس کو سلام کر لے تو کیا تاجب کی واقع ہے اس لئے میرے بھائی یہ چیزوں کو جھگڑا نکو بناو اس کو ٹینشن نکو بناو نہیں بنانا نہیں بھائی ہم لوگاں شریف لوگاں ہیں بناتے بھی نہیں مگر بنانے والوں سے ریکویسٹ میری طرف سے آپ درہ کل پہنچا دو ہمارے ملسا بول کے گئے میں یہ موضوع پر نکو لڑو اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی یہ چیز تو سرکار تک غلامی پہنچانے کی چیز ہے ایک صاحب مرnın صاحب میں بول دی نوذ بل Curtain فاتحہ حرام ہے میں بولا قلمہ پڑ تو کافر ہو گیا کیونکہ فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین خلو اللہ و حد رهی اللہ کا کلام پڑھنا حرام کیسا ہو سکتا نوذ باللہ ارے فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنا ناجائز کیسا ہو سکتا فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام کرنا کی دکتے ہو سکتا میرے پیارے بھائی بڑے تحجب کی بات ہے عجیب و غریب لوگ ہیں بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے توفیق دے اللہ ان کو بھی ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے ہماری باتوں کو سننے کی سیکھنے کی سمجھنے کی کل صبح فجر سے فاتحہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے میرے پیارے بھائی خوربان جائیں مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں پہلے مولا کائنات علی المرتضاء کی عظمت آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پیاری قاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد حسنین کریم انگی انشاءاللہ جلدی آپ مورنے تو ہے نا بھئی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل سلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وآلیکہ وآلیکہ وآصحابکا وسلم موازش شامین اکرام پہلے ایک حدیث پاک میں نے محرم شریف میں جتنے بھی جلسے کیے سارے جلسوں میں میں نے یہ حدیث پاک سنائی کیونکہ یہ حدیث پاک رسول اللہ کے غیض و غضب کو اظہار کرتی ہے ہر جلسے میں میں نے سنائی کیونکہ آج شاید ایسی حدیثیں عوام الناس کو معلوم نہیں ہے اس لئے بیعدبیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور میرا عنوان ہے